ہیلو ستو ایس کے الیکٹرن سرکمپ کو ساتھ دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آئی اوپ آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو میرے پاس یہ ایس ایس بی کا ایک ایک چو بیس ڈی پی ایمپلیفائر ریپیر ہونے کے لیے آیا ہے اور اس میں پروبلم ہے کہ دوستو اس کی آواز میں بہت زیادہ ہے مرلہ وہ صفائی نہیں آرہی کہنے مطلب ہے کہ اس کا ساؤنڈ ہے وہ صاف نہیں آرہا ہے تو دوستو ریپیر تو ہم نے کر دیا آپ ویڈیو ہمارے جا کے دیکھ سکتے ہو چینل پر لیکن میں دوستو بتاؤں گا آپ کو کہ جب ایسی پروبلم آئے ایسے والے ایمپلیفائر میں دوستو ایسے والے ایمپلیفائر کا کہنے مطلب ہے جس کے اندر دو ٹرانسوارم ہوتے ہیں جیسے ایک آؤٹپٹ کا ٹرانسوارم ایک پاور سپلائی کا ٹرانسوارم ہے تو جب ایسے ایمپلیفائر کے اندر ایسی پروبلم آئے نا کہ ساؤنڈ فٹ رہا ہے یا ساؤنڈ میں کوالیٹی نہیں آرہی ہے مجھے نہیں آرہا تو دوستو لیکن ساؤنڈ آتا رہا ہے لیکن وہ کوالیٹی نہیں آرہی ساؤنڈ میں جو کوالیٹی آنی چاہیے تو دوستو اس پروبلم میں اس میں کیا کیا چیز چیک کرنی ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے کمپلیٹ آپ کو ویڈیو میں دوستو بتاؤں گا ویڈیو کو دوستو لاش تک دیکھنا کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے دیکھیں دوستو جب اس طرح کے ایمپلیفائر میں آواز فٹنے کی سمجھ چاہتی ہے تو ہمیں کہاں پہ چیک کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دکھا دوں پہلے سیٹ کو یہاں سے آن کرتا ہوں یہاں سے سوچھ آن کیا سیٹ کو آن کیا یہاں پہ لکھا ہوا چکا ہے لائن اس کے اندر پاور سپلائی جا چکی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں دوستو آ کنیچ کریں گے اس کی فائر سپلائی پاور سپلائی کیسے جیسے یہاں پہ ٹانسo عمر یہ اب اس ت PAL کا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یہاں پہ وائر ہیں اور ہی دھر وائر ہیں یا ہے اس کے دا دوستو ووالتج جاتی ہیں اندر اور یہ اس کے ہماری سیکنڈری ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈری میں کیا کا رکھ ہاتھ ہیں آپ دو بلو ہیں اور دو یالو ہیں ہے اور یہ دو بلو ہمارے جا رہے ہیں بریج ریکٹی فائر پر اب بریج ریکٹی فائر سے دوستو والٹیج نکل لیا وہ جاری ہے ان کنڈینسر پر اب کنڈینسر پر والٹیج چیک کریں گے کہ نکل لیا نہیں نکل لیا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کتنے والٹ پر آپ اس کے بیک سائیڈ پر جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم بھی لکھ رہا ہے بارہ وولٹ ٹی سی 12 وولٹ ٹی سے بھی چل جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے اس میں 16 17 وولٹیج کا اسپاس ہمیں وولٹیج ملنی چاہیے تو چلی دوستو وولٹیج دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو مین فیلٹر کیپچر دیکھ رہے ہیں نا اور یہاں سے جو یہ بریج ریکٹی فائر بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈائیوڈ لگ رہے ہیں اور یہ جو ہمارا بریج بنا ہوا نیچے ہاں سے پلس والا پوائنٹ جا رہا ہے اس والے پوائنٹ پہ تو ایک پروب ہمیں گراؤنڈ کر دینی ہے اس طرح سے بوڑی پہ اور ایک پروب رکھ لینی ہے ہمیں دوستو یہاں پہ پلس والے پوائنٹ پہ تو ہمیں یہاں پہ وولٹیج چک کرنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو 16 17 وولٹیج کا اسپاس بلکل صحیح بننی ہے تو سب سے پہلے ہماری پاور سپلائی کیلئے رہو گئی اس سے ہمارا یہ ہوگیا کہ یہ پاور سپلائی کی دکت نہیں ہے اگر وولٹیج وغیرہ کی دکت ہوتی تو دوستو اس میں وولٹیج یہ پروپر نہیں آتی لیکن جس سمیں پہ آپ ساؤنڈ اس میں بجا رکھے ہیں اور جس سمیں ساؤنڈ آپ نے بجا رکھا ہے آپ نے سپیکر لگا رکھا ہے آواز بڑھا رکھی لیکن آواز فٹ رہی ہے اس سمیں پہ بھی آپ کو دوستو وولٹیج چیک کرنی ہے یہاں پہ آپ کی 14 15 تک وولٹیج اس کے اندر ہونی ہونی چاہیے اگر کم ہو جاری ہیں تو دوستو آپ کے وولٹیج جو ہیں اوپر سے ہی لو آ رہے ہیں یا آپ کے کنڈنسر فول چکے ہیں تو آپ کو یہ کیپیشٹر چینج کرنے ہیں یا یہاں سے دوستو بریز ایکٹیفائر خراب ہو چکا ہے اوپن ہو چکا ہے تو دوستو آپ کو وہ کام کرنا ہے لیکن پھر بھی وولٹیج ہمارے بلکل صحیح آ رہے ہیں کہ یہاں پہ وولٹیج بلکل صحیح ہے اتنے کتنے بیٹھ رہے ہیں اور ہم نے واجب بڑھا رکھیے تو اگلی کنڈیشن میں دوستو ہمیں کہاں پہ چلنا ہے آپ یہاں پہ یہ رہیسٹنس ایک سکتے ہیں یہ ہماری پندرہ وارٹ دس وارٹ کسی میں تین وارٹ یہ رہیسٹنس لگی ہوں گی اور اس کی جو ویلی ہوتی ہے کسی میں دوستو پندرہ وارٹ کی لگی ہوتی ہے کسی میں ہماری دس تو دس وارٹ کی لگی ہوتی ہے تو یہ رہیسٹنس آپ کو کیا کرنا ہے چیک کرنی ہے دونوں طرف بیپ ساؤنڈ آنا چاہیے جب آپ چیک کرو گے دوستو مولٹی میٹر سے ٹھیک ہے نا دونوں طرف بیپ ساؤنڈ آئے گا تو ہماری یہ رہیسٹنس پہ دونوں طرف بیپ ساؤنڈ آنا چاہیے اگر ہماری دس پندرہ بیس آم کے آس پاس ہے یہ رہیسٹنس تو یہ آپ کو رہیسٹنس ریپلیس کر دینا ہے اگر نسپہ ریڈنگ نہیں آ رہی کیونکہ دوستو یہ ہمارے کسی کسی کے ایمیٹر پہ کسی کسی کے کلیکٹر پہ ریشنس لگی ہوتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ وولٹیج یا وہ اس ہماری پرو پر نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس وجہ سے آواز فٹنک سمجھ سے بنتی ہے تیسرا جو مین سب سے زیادہ جو دکت بنتی ہے دوستو وہ ڈرائیور سیکشن میں بنتی ہے یہاں پہ آپ ڈرائیور سیکشن میں جو پری سیٹ دیکھنے ہیں ایک یہ پری سیٹ ہے اور ایک یہ پری سیٹ ہے یہ ہی میں نے اس کے اندر کیا ہے یہ کیا ہے دوستو کسی میں پانچ سو تین یا نہیں کی دوستو کسی میں پچاس کے کا کسی میں چالیس کے کا اس طرح سے پری سیٹ لگا ہوتا ہے یہ آپ پری سیٹ چینج کر سکتے ہو اور اسے جہاں پہ آپ کا ساونڈ اچھا ہے وہاں پہ بچ میں کر کے چھوڑ سکتے ہو آف سیٹ سہی کر کے دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف اس کے ڈی سی ملتی ہے دور دور ہائیڈ آئی وولٹیز ایک طرف آٹھ وولٹیج کا سپاسی ملتی ہے اچھا ملے وہاں پہ اس کو چھوڑ دینا ہے یہ موش پروبلم بنتی ہے سب سے زیادہ اور جو اگلا ہوتا ہے وہ لے گا آپ کو دو سو اوم سے لے گا پانچ سو اوم کے بچ میں ہوتا ہے اگلا پری سیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ والا ملک کسی کسی کے اندر ہوتے ہیں دو تین ورنہ جاہاں ترہی ایک ہی ہوتا ہے پری سیٹ ٹھیک نا اس پری سیٹ کو چینج کرو جس ویلیو کا نکلا اسی ویلیو کو لگا دو بچ میں چھوڑ دو پرفیکٹلی شانڈ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جو پروبلم بنتی ہے دوستو اس میں لارچ پروبلم ہمارے اوڈیو سیکسن میں جو دوستو وولیم لگا ہوتا ہے نا اوڈیو سیکسن میں جو یہ وولیم لگا ہوتا ہے یہ کنٹرولر وولیم یہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ہماری ووئس کی پروبلم بنتی ہے جب آپ نے یہ بھی چیک کر لیا ہو سپلائی بھی چیک کر لیا ہو ریسٹنس بھی چیک کر لیا ہو تو دوستو جب ہماری یہ اس میں اس کی دکت آجتے ہیں نا وولیم کی جب بھی دکت بنتی ہے وولیم ہمارا خراب ہو جانے کی وجہ سے ٹھیک ہے اور ہمارا پھر جو ایک پروبلم اور بن جاتے ہیں کبھی کبھا کسی میں یہ جو ہمارا سیلیکٹر ہوتا ہے نا یہ سیلیکٹر یہ اوکس وغیرہ کو بھی سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ جب سیلیکٹر ہمارے خراب ہو جاتے ہیں باقی یہ سب چیز اگر آپ نے دیکھ لی تو دوستو اپنی وائرنگ اور چیک کر لی کوئی سے وائر تو نہ ہٹ رہا ہے بس اتنا ہوتا ہے اس پروبلم میں جب ایسی آواز فٹنے کی سمجھ چاہتے ہیں تو یہی ایک کمپوننٹ مرلہ ان میں یہی ایک دکت آتی ہے جو جو میں نے آپ کو ویڈیو میں کمپلیٹلی بتایا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسی دکت آئے نا ایسے سیٹ میں کس میں آواز فٹ رہی ہے تو آپ یہی ایک اپلائی کر سکتے اور آپ کی پروبلم کا سولیوشن ہو جائے گا تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ ہو جیورو بتایا نا ویڈیو سے لائک کر دینا اور جو چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر دینا تینک یو